دوستو اولڈن انڈیا یوٹیوب چنل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست عزر خان اور دوستو آج آپ کو لے کر کے آگیا ہوں مہرولی ستھت کلی خان کے مقبرے میں دوستو دوستو آپ کو کلی خان کے مقبرے میں لے کر کے آیا ہوں کلی خان کے مقبرے کے اندر آپ کو لے کر کے چلوں گا پورا اتحاظ بتاؤں گا پورے سٹکچر کے بارے میں جانکاری دوں گا اور اندر کی اس کی کیلیگرافی اور اندر کی اس کی ڈیزائن کے بارے میں پورا باریکی کے ساتھ سمجھاؤں گا دوستو کولی خان مہم انگا کے بیٹے تھے دوستو اور یہ مغل بادشاہ اکبر کے مو بولے بھائی تھے مہم انگا جو تین دوستو مغل بادشاہ اکبر کی دائی ماں تھے دوستو اور ان کی دائی ماں کے دو بیٹے تھے کولی خان اور ایک ادھم خان دوستو مہمنگا کے دوسرے بیٹے ادھم خان نے جو ہے دوستو آگرے کے قلعے میں بھری سبحہ کے اندر اتگاہ خان کی ہتیاں کر دیتی دوستو اور اس سے ناراض ہو کر مغل بادشاہ اکبر نے جو ہے دوستو ادھم خان کو قلعے کی دیوار سے پھیک کے موت کے غاٹ اتارنے کی سزا دیتی دوستو ان کا مقبرہ بھی ادھم خان کا مقبرہ بھی دوستو ختم مینار کے لیفٹ ہینڈ سائن میں پڑتا ہے دوستو دوستو یہ ہے قلعے خان کے مقبرے کا اصلی انٹرینس دوستو جو کہ قلعے خان کے مقبرے سے کافی دور ہے دوستو اور اس طرح سے سیڑھیاں چل کے کم سے کم چار بار اوپر جانا پڑتا ہے آپ سامنے سے دیکھ رہے ہوں گے آپ کو در کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا سامنے قلعے خان کا مقبرہ چلی آگے چلتا ہوں دیکھئے پہلی سیڑھیاں تو یہ آ جائیں گی دوستو اور اس طرح سے پھر یہ ایک بیلڈنگ آ جائے گی یہ آپ کو در نظر آئے گا اور اوپر بڑی سی آرچ نظر آئے گی اس کے اندر چلیں گے تو دوستو پھر ایک گمبد نظر آئے گا اور گمبد کے بعد میں پھر یہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر ایک در نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوستو تو یہ آپ کو سامنے جو دفاعی دے رہا ہے اوپر جو پیڑ کے پیچھے سے نظر آ رہا ہے یہ ہے قلعے خان کا مقبرہ اور پھر آگے جائیں گے تو آپ ایک بار کھڑی سیڑھیاں نظر آئیں گے آپ کو دیکھیں دوستو ان کھڑی سیڑھیوں پہ چڑھنے کے بعد آپ کو دو بار اور سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی تو یہ دکھایا میں نے آپ کو اور اس کے بعد اب اس کے سیڑھیوں سے اوپر چلوں گا اور اوپر چل کے لے چل کے آپ کو اوپر پورا دکھاؤں گے دوستو تو اب میں آپ کو لے کے چلنا ہوں کولی خان کے مقبرے کے اوپر کافی دردر دیکھیں گے آپ تو پتھر ہیں چاروں طرف پتھریلا علاقہ ہے ٹوٹے پھوٹے سے خندر نظر آئیں گے یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں کافی اونچائی پہ بنا ہوا ہے پہلے تو یہ سیڑھیاں آپ کو چل کے آنی پڑیں گی اور یہ سیڑھیاں چل کے آپ آئیں گے اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے تو پھر ایک بار آپ کو یہ سیڑھیاں نظر آئیں گی کافی اونچائی پہ بنایا گیا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ پھر سیڑھیاں چل کے آپ کو پھر اتنی سیڑھیاں چل کے اوپر جانا پڑے گا دوستو چلو چلیے چلتا ہوں دوستو آپ کو اوپر لے کر یہ سیڑھیوں سے میں اوپر چل کے آ رہا ہوں اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے کھلی خان کا مکبرہ دوستو تو دوستو چلیے میں وہ آگے لے کے چلتا ہوں آپ کو اور ساری باری کیا سمجھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں گے آپ تو ایک اکٹا گنل شیپ کا مکبرہ ہے دوستو اور سامنے آپ کو در نظر آئیں گے اور بیچ میں ایک گیٹ نظر آئے گا اور گیٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک جھروکہ ہے اور جھروکے کے اوپر آپ دیکھیں گے جو میراب ہے میراب کے اوپر دونوں طرف آئے بھی کہلی گرافی ہے یعنی قرآن کی آیتوں کو کہہ رہا گیا ہے اور دوستو اوپر دیکھیں گے آپ تو دونوں سائٹ سرکل ہیں میں سرکل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لکھا گیا ہے یعنی کہ کلمہ لکھا گیا ہے دوستو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اور اوپر دیکھیں گے آپ تو بڑا سا گمبد ہے اور گمبد میں بھی آپ کو ایک چھوٹا سا جھروکہ دکھائی دے رہا ہوگا چلیے دوستو اندر چلتا ہوں اور آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل سمجھاتا ہوں اوپر چلتا ہوں دوستو سیڑیوں سے تو یہ دیکھئے یہ میں آگیا ہوں اس کے پہلے در کے پاس اور در کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو دیکھئے دوستو کہہ رہا گیا ہے اس کے اندر پورے در میں دوستو اسی طرح سے بنایا گیا ہے اور اوپر کے کونے میں آپ دیکھیں گے جو سرکل ہے اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لکھا گیا ہے دوستو چلیے چلتا ہوں اندر دوستو اندر لے کے چلتا ہوں آپ کو تو جیسے ہی دوستو اندر آتا ہوں اندر داخل ہوتا ہوں تو اسی طرح کے دروازے اور اس کے اوپر آپ کو روشندان نظر آئیں گے اور یہ دیکھیں آپ بلو کلر کی بہت باریک ڈیزائن نظر آئے گی بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے دوستو چاروں طرف اسی طرح سے آپ کو بلو کلر کی اس کے اندر ڈیزائننگ نظر آئے گی باریک باریک ڈیزائننگ ہے دوستو بہت خوبصورت بہت ہی باریکی سیلنکرن کیا گیا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کو دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس کو کٹا گیا ہے کہیں پہ جامیٹریکل ڈیزائن ہے تو کہیں پہ پھولپتی کی ڈیزائن ہے دیکھیں آپ بہت خوبصورت بہت ہی یونیک انداز میں دیکھیں دوستو بنایا گیا ہے اوپر بھی باریک باریک آپ دیکھیں گے دیزائننگ ہے دوستو چاروں طرف اسی طرح سے باریک باریک ڈیزائننگ آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں آپ یہا میٹریکل ڈیزائنگ بنائی گئی ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو بہت باریک بلو کلر کی ڈیزائنگ ہے دوستو دوستو اس ٹائم میں جو ہے وہ آٹیفیشل کلر نہیں ہوا کرتے تھے اس ٹائم میں نیل ہے حلدی ہے اور سبزی کے پتوں سے کلر کو بنایا جاتا تھا دوستو تو یہ شاید اس سمائے کا نیل رہا ہوگا یہ نیل سے ڈیزائنگ بنائی ہوئی ہے دوستو میں آپ کو چاروں طرف دکھاتا ہوں اس کے اسی طرح سے باریک نکاشی ہے بہت باریک باریک نکاشی ہے دوستو اس کے اندر اور اوپر دیکھیں گے تو آپ گمبد ہے حالانکہ گمبد کے اندر جو ہے وہ اس کی نکاشی جھڑ چکی ہے کافی پرانا ہے ٹائم کے حساب سے اس کو کافی وقت ہو گیا ہے دوستو اور دوستو کتب مینار کے پاس میں ہی ہے دوستو کتب مینار اس کے آہاتے سے دکھائی دیتی ہے باہر میں جب آتا ہوں تو اس طرح کے ٹوٹے ہوئے سٹکچرز آپ کو نظر آ جائیں گے دوستو باہر جب آتا ہوں تو آپ کو چاروں طرف اس طرح کے ٹوٹے ٹوٹے سٹکچرز نظر آئیں گے اس کے اندر اور ادھر دیکھیں گے آپ تو یہ آپ کو یہاں سے کتب مینار نظر آئے گی دوستو یہ دیکھئے دوستو کتب مینار یہ آپ کو یہاں سے کتب مینار نظر آئے گی کتب مینار کے پاس میں ہی ہے میٹرو اسٹیشن سے ماتری یہ ڈیرڑ کلومیٹر دور ہے دوستو اور مہرولی آرکیلوجیکل پارک کے اندر پڑتا ہے اب یہ چاروں طرف اس کے آس پاس اس طرح سے آپ کو کھنڈر نظر آئیں گے نیچے بھی چل کے دکھاؤں گا آپ کو اور اس طرح سے چاروں طرف آپ دیکھیں گے کھنڈر ہے اور یہ نیچے کا اس کا پورشن ہے میں نیچے بھی چلوں گا اور نیچے آپ کو لے کے چلوں گا ادھر سے دیکھیں گے آپ تو اس طرح سے اس کے اندر ادھر بھی دیکھیں گے آپ تو عربی کی آیتوں کو قیرہ گیا ہے اور کورنر کے اندر کلمہ لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سامنے آپ کو چاروں طرف اس طرح سے اس کے در نظر آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں اوپر کتب مینار بھی نظر آ رہی ہوگی میں چاروں طرف سے اس کا واقعاران طرح دیتا ہوں گارڈ سے اب دور ہوں گارڈ منع کر رہا ہے یہاں پر ویڈیو بنانے سے بولا یوٹیوب والے آتے ہیں اور ترہ ترہ سے اب وہیں اڑا دیتے ہیں ہانٹڈ ہے ڈراب نہ ہے تو اس لئے ویڈیو بنانے پر روک لگائی گئی ہے دوستو میں پھر بھی سائیڈ میں آ کے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ادھر سے لے کر کے آپ کو آ گیا ہوں محمد کولی خان کے مقبر ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مہم انگا کے بیٹے تھے دوستو اور ادھم خان کے بھائی تھے مہم انگا جو تھی وہ دوستو مغل بادشاہ اکبر کی دائی ماں تھی یہ دیکھے آپ خوبصورت نظارہ بہت ہی خوبصورت نظارہ آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو بہت ہی شاندار طریقے سے یہ مقبر ابھی بھی کھڑا ہے حالانکہ دوستو اس مقبرے کی ایک خاص بات یہ ہے یہ مغل کال میں بنا ضرور ہے لیکن مغل کال کی اس کی بناوٹ نہیں ہے اس مقبرے کی یعنی محمد کولی خان کے مقبرے کی اور ادھم خان کے مقبرے کی جو بناوٹ ہے وہ دوستو لودھی کال سے میل کھاتی ہے اور ادھم خان کا مقبرہ بھی دوستو اکبر کے کہنے پر بنا تھا اور یہ کولی خان کا مقبرہ بھی اکبر کے کہنے سے ہی بنا تھا دوستو اور اکبر نے ان دونوں کو اسٹکوڑیے میں بنوایا تھا دوستو مغل سے اس کی پہچان کو الگ رکھا تھا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ان دونوں سے مغل بادشاہ اکبر ناراض تھے تو جب انتم دور کے مغلیہ شاسن کے دوران انگریزوں نے پیر پسارنا شروع کر دیا تھا ہندوستان کے اندر اس سمیں دوستو بہادر شاہ زفر دوتیہ کا راستہ دوستو تو اس سمیں ایک انگریز ادھکاری میٹکاف نے جو ہے اس جگہ کو دوستو پکنک سپورٹ بنا لیا تھا وہ ویکنڈ میں پکنک سپورٹ کے روپ میں اس ایریا کو استعمال کرتا تھا اور اس کا نام رکھا تھا دل کشا محمد کلی خان کے اس ولاق کو اب یہیں پہ سمابت کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ہمارا بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاغ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ